موسیقی خدمت پر پیش ہے کرائیم ٹوڈے نیوز معاشرے کے خامیوں کو سرکاری مہتومن کی لاپروائیوں کو جاگر کیا جا رہا ہے میں محمد ابراہیم کرائیم ٹوڈے نیوز حیدر آباد ناظرین صدر کانگریس پارٹی سنیا گاندی کے جنمدین پر گاندی بہن اور شاہنگر میں بڑی دھوم دام سے ان کا جنمدین منایا گیا اور اس موقع پر کیک بھی کٹا گیا اور قریب عوام میں پھل اور بسکیٹ تقسیم کیے گئے گاندی بہن میں محمد افضل الدین، محمد امجد، محمد قاظم اور دیگر کانگریسی ارکان موجود تھے شاہنگر میں یوسف پٹیل، شاکر، صادق محمد، کرشنا رڈی، سعید جان، عبداللطیف، ارثقالد، شیخ افضل اور دیگر مقامی کانگریسی ارکان کی موجودگی میں بڑی جوش و قروش میں ان کا جنمدین منا گیا امی حمید کے ساتھ میں شاہد حسین، کرائیم ٹوڈے نیوز، حیدرباد خالی کام والے آتے، سائزہ کھوٹے چلے آتے، کوئی مائیسی کی باتیں نہیں کرے یعنی کانگریس پاچی سوکتھی ہمارے کو من مانے جی، من مانے کاروبار کرنے جی کانگریس بہی کانگریس پاچی سوکتھی ہمارے لوگ مائیس رکے ہو گئے آج کشیاں ساپ، کیا کر رہی؟ کھوٹے وال کو گھر آ رہی تسلاک ارہاں گھلی میں مر رہی پانی بھارا پوچھنے والا نیے گھلیت مر رہی عورت بچے مر رہی ساپاں بچھوائے رات میں مر رہی ہمارے نا رج کا نام نیے پوچھنے والا نیے ساپ میں یہ ہاتھیں خودارس کروں گا کانگریس پاچی سوکتھ آئے گی کھانا، پینا، جانا، اٹھنا، جاگرہ ہر چیز کا چلا ہر چیز کا چلا نمبر، نمبر، چھے سالہ ہے میں انتونا چیز کو دیکھ کے لاؤں میں اندرہ گانجی کو میں خودارس کروں گا ساپاں آسا جاتے رہتے ہیں ساپاں بچواں آسا جاتے رہتے ہیں آج سے بڑے بڑے پترے رہستانی ہیں کیوں؟ یہ مسلمانوں کی بچواں لیے اور پوچھنے والا لیے یہ صرف ہے پوچھنے کی کانگریس پاچی جب کانگریس پاچی کو مانوں گا کانگریس پاچی کو جسا ہو اب تم لوگوں کے ہر کام ہوگی کانگریس بیڈر کی طرف سے بڑے سیلیبریٹ کرتے ہوئے ہم تمام کانگریس بیڈر اور تمام میری کے لوگ یہاں پر موجود بڑے سیلیبریٹ کرنے کے لئے آئے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ تمام تیلکھن دیتے ہیں انشاءاللہ دعلا دوہزار ونیس میں ہم تمام کانگریس بیڈر اور یہاں پر موجود کانگریس پاچی کو بھاری اکسی لیت میں جتانے اور دوہزار ونیس میں راہول گاندی کو پرائیم منسٹر اور سریماتی سابیتہ اندرہ ریڈی میڈن کو ہم یہاں کے سی ایم بنانے کے لئے بات دن جدو جہد اور مہنس کر کے بھاری اکسی لیت میں جتانے کے لئے انشاءاللہ کانی اپ کریں گے اور تمام لوگ ہاتھیں محلت کر کے اس کے لئے جلپلی ملسپارٹی کے تحت سریماتی سونیا گاندی جی کی بٹڑے کے موقع پر اس کنگریس پاچی جلپلی ملسپارٹی اور عوام الناس کا ایک کثیر تعداد ہمارے اس کنگریس پاچی پر شامل ہوا اور کنگریس پاچی واحد یہ پاچی ہے جو ہر انسانیت کو ہر کمیونٹی کو ہر ہندوستان کے جتنے دیش بھکت ہے ہندوستان میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کی جو ہے ایموشنلز کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اور ان کے ہر کام کو اپنا کام سمجھ کر لیتی ہے آج دلنگانہ دیا گیا سونیا گاندی جی کی طرف سے جو کہ سنہری دلنگانہ کا جو خواب تھا ایک بڑے بیمانے پر اسٹورینٹس نے اس کو جتو جہد کر کر دلنگانہ حاصل کیا آج 3 سال 4 سال ہونے آیا ہے آج وہی حالت ہے پھر سے جو ہے اسٹورینٹ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے کہاں ہیں اکیسیار صاحب آپ کا وعدہ گھر گھر جاب دینے کا آج گھر گھر پانی دینے کا وعدہ تھا آج پانی کا خطرے کے لیے عوام ترس رہی ہے کوئی ڈولارمنٹ کا کام نہیں ہے صرف وعدے ہو رہے وعدے ہو رہے بانگریس گورنمنٹ میں جو جو کام ہوئے ہیں آپ بفلک سے پوچھ سکتے ہیں کسی سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے عوام خود چانتی ہے کس طریقے سے کام ہوا ہے بے روزگار پریشان ہیں 4% ریزرویشن کے نام پر 12% کرتے بولے اس کے بوجھوں 4% ریزرویشن بھی نہیں دیے جا رہے شادی مبارک اسکیم دیکھ ایک سال دو دو سال ہو جا رہے ہیں 3-3 سال ہو جا رہے ہیں شادی مبارک اسکیم کے تعلق سے لوگ چکر ماں کات رہے ہیں آفیس میں منڈل میں کوئی کوئی ان کی سنوائی کرنے کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے فائل سمس نہیں ہے فائل جگہ پہ نہیں ہے فائل میس کر دیئے آخر کون ذمہ دار ہے اس کا کوئی ایڈمیسٹریشن پہ کنٹرول نہیں ہے تو ہم یہ کہنا چاہے گے توامہ جہاں تک میری بات جا رہی ہے ان سے ایک کانگریس پارٹی کو مضبوط کریے کانگریس پارٹی کو ہوتے کر جدائیے آنے والے الیکشن میں یہ کانگریس پارٹی آپ کی عوام کی پارٹی ہے آپ کے دکھ میں تکلیف میں سکھ میں کانگریس پارٹی ساتھ رہتی ہے لہذا کانگریس پارٹی کو جدانہ آئے کانگریس پارٹی کے ساتھ ہم کو ہاتھ سے ہاتھ ملا کر آگے کام کرنا ہے برکات ہو آج فردی لزید و رہنوما شریمتی اندرہ گاندی جی کی اکیتر ویو میں پیداش کے محفے پر محشورم کانسٹینسی کے ایریے شاہین نگر میں ہم تمام کانگریس پارٹی کے ورکر ایک جگہ جمع ہو کر کے آج ہم نے ان کی بٹے کیا احتمام کیا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شریمتی سونیا گاندی ایک ایسی شخصیت ہے جو انیس سال جو ہے کانگریس پارٹی میں انہوں نے صدر کی حصے سے کارنامہ انجام دیا لیکن کانگریس پارٹی بمپر مجورٹی سے جیتنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے وزیر اعظم کے حودے کو ٹھگرا کر ہمارے منوریٹی طبقے سے تعلق رکھنے والے منمون سنگھ صاحب کو وزیر اعظم بننے کا موقع دیا آج آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر سالے تین سال ہو گیا موڈی گورنمنٹ آکر کے کہیں نوٹ بندی کے نام پر کمر توڑ دی گئی غریبوں کی اور جی ایس کی کے نام سے تو جو ہے یہ کیفید ہو گئی کہ غریبوں کے گھر کی تھالی سے تھانا ہی غیب کر دیا روٹی ہی غیب کر دی گئے تو میں میرے بھائیوں سے میری بہینوں سے عدابان گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنے سمجھ کا استعمال کریں اور ایسے حکومتوں کا بائی کٹ کریں آج تیلنگانہ حکومت میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسیہر صاحب صبح سے لے کے شام تک انہوں کیا کرتے ہیں دس اسکیموں کو لاکو کرتے ہیں صبح میں بھول جاتے کیونکہ تیلنگانہ کے اندر صرف چار جنوں کی حکومت چل رہی ہے باپ بیٹا بیٹی اور بھانجا اور تیلنگانہ کے اندر کیسیہر صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا مسلمانوں سے کہ میں سعودین کے اندر بارہ پرسنٹ تافوزات دوں گا اب آپ یہ بتائیے سالے تین سال ہوگے جار سال مکمل ہونے آ رہے آپ کی گورنمنٹ آ کر کے آپ جو ابھی تک مسلمانوں کو بارہ پرسنٹ تافوزات نہیں دیے اور نہ ہی یہ تافوزات گورنمنٹ سے سنٹر سے مسلمانوں کو ملی نہیں سکتے جو کانگریس پارٹی نے ہماری گورنمنٹ جب اختیدار پہ تھی تو وائس ریشکر ایڈی صاحب اور ہمارے حردیل عزیز اپوزیشن لیڈر شبیر علی صاحب کی کاوشوں کی بدعولات جو مسلمانوں کو چار پرسنٹ تافوزات ملے آج اسی کی وجہ سے دس لاکھ طلبہ و طالبات پارلیم سے جو ہے آرستہ ہوئے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے آرکیٹیکٹ بنے یہ کانگریس پارٹی کا کار نامہ ہے چار پرسنٹ جو تافوزات کانگریس پارٹی جو دی تھی آج بھی اسی پر عمل آواری ہو رہی ہے آپ کے بعد ایک خوکلے ثابیت ہوئے میں کیسی آرز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور رہا سوال یہ ایریے کے جو ایمیلے ہے تگلے کرشنا رڈی یہ ایریوں پہ توجہ نہیں دیتے آنے والے دنوں میں یہ ایریے میں سیلنگانہ گورنمیٹ کے جو بھی ایمیلے یہاں سے ٹھہریں گے ان کی زمانہ زبت کرے گی عوام کیونکہ ان بستیوں کے اندر اور چس کا فقدان ہے جب ہی بھی ان کے پاس پبلک جاتی ہے تو آ کر کے ہم سے کہتی ہے کہ صاحب وہ ایریے سے ہم کو ووٹ نہیں ملے آپ لوگ آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایمیلے بننے کے بعد آپ کو جو یہ پورے کانسٹینسی کا بجٹ آپ کے پاس آتا ہے وٹ کم ملے تو آپ دل جیتنے کا کام کیجئے کام کے ذریعے دل جیتے جاتے ہیں آج عوام بورنگ کے پانی کے لیے پریشان ہے میٹھے پانی کے لیے پریشان ہے گلیوں میں موری ہے بھائیتی ہے سٹریڈ لائٹ نہیں ہے روڈانس ہی نہیں ہے مینورس کے ڈھکن نہیں ہے تو کیا حکومت کر رہے ہیں بتائیں آپ سابقہ میں ہمارے یہاں پر پی سبیتہ اندرہ ڈی جی ایمیلے اور ہوم مینیسٹر تھے اس وقت جو کام ہوا اس کے بعد کوئی کام یہ ایریے میں نہیں ہوا کام پنڈنگ پڑھا ہوا ہے میں میری ماں اور میری بہنوں سے عدابان گزارش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں آپ لوگ ایک ایک ووٹ اپنے گھر کا اب جتنے بھی آپ کے گھر کے افراد ہے وہ ووٹ کو جو ہے کانگریس پارٹی کے حق میں استعمال کیجئے انشاءاللہ پارٹی جیتے ہی سال ڈیڑھ سال کے اندر یہ بستیوں کی مفلیسی دور کرنے کا ہم سب پورے کانگریس پارٹی کے ورکر اور اختیار پر آئے گی بمپر میں جاٹی سکتے گی بجرات کی اندر آج کولنگ ہے وہاں پر ونووت سیٹوں پر آج کولنگ ہو رہی ہے جہاں تک میری آگا جا رہی ہے اگر یہ بات بجرات تک بھی جا رہی ہے تو میری ماں اور میری بہنوں سے ہندووں سے مسلمانوں سے سکھوں سے عیسائیوں سے بدیسوں سے پارسیوں سے میں ادابن گزارش کرتا سیکلیر پارٹی سیکلیر پارٹی کو جتائیے اور اپنے بچوں کو آج دیکھئے گا بچے پرڑکر آج بیکار پھر ہے اس کی وجہ کیا ہے تلنگانہ گورنومیٹ یہ کہا تھا کہ جیسے حکومت میری اپنے تلنگانہ فارم ہوگا ایک لاکھ نوکریوں دوں گا میں بول کر کے آج کیا کہہ فیت ہے بچے پرڑکر آفیسوں کے چکر لگاتے ہیں مایوس ہو کر آتے ہیں کیا حکومت چلا رہا ہے مجھے بتائیے کیسی آر صاحب میں اتنا کہتے ہوئے آج ہم نے پی سبی تیندرہ ڈی جی کے ہدایت پر یہاں پر ایک جو ہے شریمتی سونیا گاندی جی کا برٹھ ڈے کا احتیمام کیا میں تمام کانگریس پارٹی کے ورکرز کا اور الٹرونک میڈیا کا پریس میڈیا کا اور ہمارے چہانے والے یہاں پر میرے بھائیوں بھینوں کا ادبن تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جلسے کو کامیاب بنانے میں دل سے شکریہ